بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیک پلانٹر کی دوستو خوشحام دی آج کا ہمارا واقعہ بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے یہ واقعہ شیطان اور ایک نمازی کے درمیان ہے ایک مرتبہ ایک نمازی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا اندھیرہ بہت زیادہ تھا ٹھوکر لگنے کی وجہ سے وہ گر گیا موں کے بل جس کی وجہ سے اس کے کپڑے کیا ہو گیا خراب ہو گیا اور وہ واپس کپڑے چینج کرنے کے لیے گھر کی طرف روانہ ہوا اب کپڑے چینج کر کے دوبارہ نکلا اور اندھیرہ زیادہ ہونے کی وجہ سے دوبارہ اس سے ٹھوکر آئی اور وہ موں کے بل گرہ جس کی وجہ سے اس کے کپڑے کیا ہو گئے گندے ہو گئے اور وہ گھر کے طرف دوبارہ روانہ ہوا کپڑے چینج کرنے کے لیے جب وہ گھر سے باہر آیا تو ایک اجنبی شخص چراغ لیے اس کے سامنے کھڑا ہے اب وہ نمازی شخص اس چراغ والے شخص کے ساتھ ساتھ چلتا گیا روشنی کی وجہ سے کوئی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا اور وہ مسجد تک پہنچ گیا اور اجنبی شخص جو تھا وہ وہیں کھڑا ہو گیا اور نمازی نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں داخل ہو گیا نماز ادا کرنے کے بعد جب وہ فارغ ہوا تو وہ اجنبی شخص باہر آیا جب وہ باہر نمازی باہر آیا تو وہ اجنبی شخص وہیں کھڑا تھا اور اس کو تاکہ گھر دوبارہ ڈراب کر سکے تو وہ نمازی اس اجنبی شخص کے ساتھ دوبارہ گھر کے طرف روان ہوئے جب گھر کے پاس پہنچا تو اس نمازی شخص نے اس اجنبی شخص سے پوچھا کہ تم کون ہو تو اس کے بعد اس اجنبی شخص نے جو جواب دیا وہ بڑا حیران تم تھا ابلیس ابلیس تو ہر انسان کو گمراہ کرتا ہے نیک کام کرنے سے روکتا ہے تو اس شخص نے اس ابلیس سے پوچھا کہ تم تو لوگوں کو نیک کاموں سے روکتی ہو اور تم نے مجھے ایک نماز پڑھنے کے لیے میری مدد کی تو اس اجنبی یعنی جو ابلیس تھا اس نے جواب دیا کہ جب تم پہلی بار نماز پڑھنے کے لیے گئے اور ٹھوکر لگنے کی وجہ سے گرے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیا دوسری بار پھر نماز پڑھنے کے لیے جب جا رہے تھے ٹھوکر لگنے کی وجہ سے پھر گرے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے خاندان کو بخش دیا تھا تو تیسری بار پھر ایسا ہوتا میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ اب یہ گرہ تو اللہ تعالیٰ پوری بستی کو معاف نہ کر دے تو یہ مجھے بات اچھی نہ لگی اور میں نے کیا کیا ایسے آپ کو مسجد چھوڑنے کے لیے تمہاری مدد کر دی تو وہ شخص یہ بات سن کر سر چکا کر اللہ تعالیٰ سے سر چکا کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا تو پیارے دوستو آپ اللہ تعالیٰ کی شان تو دیکھ ہی چکے ہیں کیسے ایک شخص جب نماز پر جا رہا تھا اور وہ گرتا گیا اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اس کے گھر والوں کے گناہ معاف کرتا گیا پیارے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو چینل کو ضرور سبسکابی کریں اور بہلے کورپر ضرور کلک کر دیں تاکہ ایسی اور ویڈیو آپ کی طرف پر لات رہا